السلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سوفٹ سپانچی چوکلٹ ٹرفل کیک جس کو بنانے کے لیے نہ تو آپ کو کسی اوون کی ضرورت ہے نہ تو کڑاہی کی ضرورت ہے جس فرائی پین کے اندر آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے اندر ریڈی کر لیں گے ریسپی بہت ایزی ہے اور بہت ہی زیادہ سمپل ہے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آئیے ریسپی کو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو انگیرن ہمیں چاہیے ہیں وہ ہے ہمارے پاس میدہ تقریباً میدہ ہم اس میں لیں گے ایک کب اور میدہ لینے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے آپ کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس کو چھانیں گے اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو میدہ ہے اس کے اندر ائرز چلی جاتی ہے اور اس سے آپ کا جو کیک ہے وہ سخت نہیں ہوتا دن اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون فورت کب ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاودر تقریباً ٹوئنٹی گرام بنتا ہے ہم کوکو پاودر جو ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے دن نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر اور اس میں بیکنگ پاودر ہمیشہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ فرائی بان کے اندر بن رہا ہے ایک پنچ سم سالٹ کی ڈالیں گے اندن اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جتنی اچھی آپ کی ہینڈ مکسنگ ہوگی اتنا ہی اچھا سوفٹ اور فلفی کیک بنے گا نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں چینی لیں گے تقریباً آپ اس میں پاودر شوکر لیں گے تقریباً ہنڈر گرامز لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ آپ نے جتنے بھی ڈرائی انگیزنس ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں سب سے پہلے پھر ایک دف اچھے سے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس میں آپ ڈالیں گے دہی دہی تقریباً ایٹی گرام ہے یا ون تھرڈ کپ لیں گے اور آئل ہم جو ہے اس میں لیں گے ففٹی فائف گرام ہم اس میں لیں گے آئل لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ملک ڈالیں گے تقریباً ہنڈر ایمل یعنی کہ دودھ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہنڈر ایمل آپ نے کانٹرٹی کا بہت خیال رکھنا ہے کہ تھوڑی سی بھی کانٹرٹی آگے پیچھے ہو گئی تو کیک جو ہے وہ فلفی نہیں پنے کا سارے انگیڈنٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر منشن ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا جی اب یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے پانی ڈال کر اور ہاں نے ایک ٹی سپون جو ہم نے اس میں کافی ڈالی پانی اس لئے ڈالیں کیونکہ ٹیکچر جو ہے اس کا کافی سخت ہو گیا تھا اس کو سوفٹ بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا جی ابھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا لینا ہے فرائی پین لینا ہے فرائی پین کو میں نے کیا کہ پہلے آئل لگا کر تھوڑا سا اس کو ٹیشو پیپر سے وائپ کر لیا تاکہ جو ہے وہ زیادہ سٹکی نہ ہو اور زیادہ آئلی پیچھے سے نظرنا ہے دن کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے جو سارا جو مکشر بنایا ہوا ہے وہ ہم نے فرائی پین کے اندر ڈال دینا ہے ہم جب آپ اس کو فرائی پین کے اندر ڈالیں گے دن اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا کور کر دینا ہے ڈھکن سے اس کا ڈھکن چھوٹا ہے تو اس کے لئے میں بتاتی ہوں کہ اگر ڈھکن چھوٹا ہو تو کیا کیا چاہے تو اگر ڈھکن چھوٹا ہے تو کیا کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں پھر میں نے کیا کیا ہے کہ توا میں نے گرن کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے یہ آٹے کی جو ہے نا جسے ہم روٹی بناتے ہیں اسی کو جو ہے نا ہم نے راؤنڈ کر لیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں گے تاکہ جو ہے ایر جو ہے اس کے اندر سے باہر نہ جائے اور جو اس کی جو اوپر جو تھوڑا سا جو ہول نظر آ رہا ہے نا اس کو بھی جو ہے میں نے اس کو کاغذ سے بند کر دیا اس لیے کیا تاکہ جو ہے ایر نہ جائے نیکس ٹیپ میں چوکلیٹ گنیش بنانے کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پانی لینا ہے اور وہ پانی ہم لوگوں نے لینا ہے بہت تھوڑا سا تقریباً چھ ٹیبل سپون ہم اس میں پانی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کافی ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کافی نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے چوکلیٹ گنیش بنانے کے لیے ہم نے کیا لینا ہے پانی لینا ہے اب پانی ہم جو ہے نا وہ بہت تھوڑا سا اس میں پانی لیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب چینی ڈالیں گے اور چینی کو اس میں اچھے سے ڈیزولف کر لیں گے جب چینی اس میں ڈیزولف ہو جائیں گے then next step میں ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاورڈر اب کوکو پاورڈر ہم نے کتنا ڈالنا ہے کوکو پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 150 گرام ہم اس میں کوکو پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کی میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا then next میں ہم نے اس میں تھوڑی سے جو ہے میک آن فلور یا میدہ ڈال لیں then next اس کے بعد چوکلیٹ میرے پاس جس کو میں نے ملک کر دیا تھا اوون میں یہ تقریباً 150 گرام ہی ہے یعنی کوکو پاورڈر اور اس کے ساتھ چوکلیٹ دونوں 150 گرام ہوگی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو چھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پکا لیں گے جب یہ پک جائے گا تو دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس کیک بھی ریڈی ہے میں نے اس کو فلپ کر دیا تھا then اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو کافی والا پانی بنایا تھا وہ ہم اس پر ڈالیں گے چوکلیٹ والا جو سیرپ بنایا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے تھوڑی تیزر میں رکھیں گے تاکہ یہ چوکلیٹ اس کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے جب یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے کتن نیکس ٹیپ آتا ہے اس کا گارنشنگ کا تو ہم گارنشنگ کریں گے اس کی چوکلیٹ کے ساتھ ہی کریں گے یہ دیری ملک پڑی بھی تھی کوئی ٹوئنٹی روپیز والی وہ میں نے کرش کر لی ہے اور اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم یہ کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے اس کی سرونگ کریں گے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے کہ یہ جھٹ پٹ سے ایک ریسپی ہے میری نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی